ہیلو گائج آج میں بنانے جا رہے ہوں ڈھوکلہ ریسے بھی اور یہ میں نے ڈھوکلے کے لئے بیٹر تیار کر لیا ہے میدہ کا اور اپنے ٹیسٹ کے انساری اس میں میرچی اور نمک ڈال لیا ہے یہ میں نے ایک برتن لیا ہے جس میں میں نے گھی سے اس کو گریس کر لیا ہے اور اب اس بیٹر کو اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس بیٹر کو میں نے اس برتن میں ڈال لیا ہے اور اس میں بیبلز آ گئے ہیں اب میں اس کو گرم پانی میں رکھ دوں گی پکنے کے لئے اور وہاں ہمیں اس کو شرف پندرہ منٹ کے لئے پکانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے کڑھائی میں اور اس کو ڈھک دوں گی اب میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور اب ہم اس کو پندرہ منٹ بعد چیک کرتے ہیں تب تک یہ پک کر تیار ہو جائے گا اب ہم نے جار لیا ہے اور ڈھکلا جب تک ڈھکلا تیار ہوگا تب تک ہم اس کے لئے چٹنی تیار کرتے ہیں تو اس میں ہم نے لیا ہے لہسون دو ہری مرچی کچھ لال مرچی پودینہ اور اس میں دو چمچ ڈھائی ڈال کر کے ہم اس کو چٹنی کو تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے ڈھکلا کے لئے اب ڈھکلا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈھکلا پکڑ تیار ہو گیا ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں اب چکو سے پتا چل جائے گا اگر چپکتا ہے تو یہ کچھا ہے اور نئی چپکتا تو یہ پورا پکڑ تیار ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارا پکڑ تیار ہو گیا ہے اب ہم ڈھکلا کے لئے تڑکا تیار کرتے ہیں اس میں میں نے ایک چمچ ڈال دیا ہے اور جیرہ ڈال دیا ہے اب جیرہ پک گیا ہے اور اس کے اندر ڈالتے ہوں رائی رائی کے چٹکنے پر اس میں ڈال دیں گے مرچ اب مرچ کو ڈال کریں اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مرچ پکنے پر تھوڑی سی چیننی اور تھوڑا ٹیسٹ کی انصار نمک یہ دیکھئے یہ ہمارا تڑکا تیار کر لیا ہے اور اس میں ہمیں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے یہ ہمارا تڑکا ڈوکلے کے لئے تیار ہو گیا ہے اور ہم ڈوکلے کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا ڈوکلہ کتنا اچھا بنا ہے اور پورا پرفیکٹ ڈبے سے نکل گیا ہے اب ہم اس میں اپنے انصار سے کٹ لگاتے ہیں اور تھڑکا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے اس پر ہم نے تھڑکا ڈال دیا ہے اور کتنا ٹیسٹی اور یمی لگ رہا ہے یہ ہمارا ڈھوکلہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب کھانے کے لئے سرو کیجئے یہ دیکھئے ہمارا ڈھوکلہ کتنا سپنجی اور ٹیسٹی بنا ہے اور اس کو چٹنے کے ساتھ سرو کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سسکرائب کنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیے تاکہ ہر ویڈیو ہماری آپ تک پہنچتی رہے تھینک یو